بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 Dear students, Today we are discussing the topic solubility and its and solubility curse. This topic is present on 265 of your textbook. То приехain And if you want to put your problem on the Left Peaceori in the Leftiantes, Then we come on this topic. ایک ہی طرف آتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ مثال کے طور پر ایک بیکر ہے جس میں میں نے نا واٹر سالڈ کے طور پر ڈالا ہوا ہے اس میں سوڈیم کلرائڈ کے نا گرمی جو نمک ہوتا ہے اس کے ہم ضررے ڈالنا شروع کرتے ہیں تو جو سوڈیم کلرائڈ ہم اوپر سے ڈالیں گے وہ سالڈ سٹیٹ میں ہوگا کونسی سٹیٹ میں ہوگا سالڈ سٹیٹ میں وہ پانی میں بہت زرے جاتے ہیں لیکن حل ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں ہل ڈالتے جب ہیں تو وہ سالڈ سٹیٹ میں نظر آتے ہیں لیکن جب وہ پانی میں جاتے ہیں تو حل ہو جاتے ہیں وہاں پر کیا چینج glance ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ان ضرروں کے اندر جو ہے وہ سوڈیم آئنز اور کلرائڈ آئنز جو ہے سوڈیم آئنز اور کلرائڈ آئنز ایک ترتیل کے ساتھ مجود ہوتے ہیں ذرا اوپر والے کو دیکھیں یہ مثال کے طور پر ایک اگر میں نے بڑا کر دیا ہے وہ جہ بہتر کے ملکیلوں ہو نیکٹیو آئینز کو وٹر کے مالیکیول سے موجود پارشل پاسٹیو ہائیڈروجن نیکٹیو آئینز کو اکسیجن یہ ان کو اٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سالوینٹ اور سالیوٹ سالوینٹ اور سالیوٹ کے درمیان میں ایک نئی فورس آف اٹریکشن بنتی ہے اور اس اٹریکشن کی وجہ سے یہ آئیننگ بہنٹ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ حل ہونا شروع ہو جائے گا ہونا شروع ہوئی آئینڈ ڈائیپول اٹریکشنز ڈائینڈ ڈائیپول اٹریکشنز آئین گے انکو یہ آگان کر رہے ہیں نیکٹیو نیکٹیو seller چانہ Hernان والے ہائیڈروجنز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو تو یہ پانی میں اب جا وہ بے ترتیب انداز سے حرکت رینڈمی موو کر رہے ہوتے ہیں ان کے دبارہ آپس میں ٹکرا کر دبارہ آپس میں ٹکرا کر ان کے واپس جا ہے وہ سالڈ سٹیٹ میں بھی تبدیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹکڑا جی دبارہ سے سالڈ سٹیٹ میں تبدیل ہونا اس حمل کو تو ہم کہہ دیں گے ڈیزولوشن یا آئیونائزیشن ٹک ہو گئے نا جی لیکن دبارہ سے سوڈیم آئینز کا اور کلورائیڈ آئینز کا پھر اپنے آپ کو سوڈیم کلورائیڈ سالڈ میں تبدیل کرنا اس حمل کو ہم کیا کہتے ہیں ری کرسٹلائیزیشن تو بڑا جی ہم اس کو تھوریٹیکلی بھی ریپرزنٹ کر سکتے ہیں تھوریٹیکلی ٹکڑا جی یعنی کیمیکل ایکویشن فارم میں بھی دیکھیں یہ سوڈیم کلورائیڈ سالڈ ہے جس میں سوڈیم آئینز اور کلورائیڈ آئینز ایک اپوزنٹلی چائرڈ آئینز جہاں وہ خاص ترتیب میں کرسٹلائیڈ سالڈ میں سالڈ سٹیٹ میں مجود ہے دیکھیں نا جی جب ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کی ڈیزولیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی آئینزیشن سوڈیم آئینز اور کلورائیڈ آئینز ایکویس ایکویس دیکھیں یہ سوڈیم آئینز اور کلورائیڈ آئینز ایکویس ٹھیک ہوگے تو اس طرح سے یہ اس میں سراؤنڈ ہو جاتے ہیں یہ ہم آئینز دوبارہ سے آپس میں ٹکرا کر پھر دوبارہ سے سوڈیم کلورائیڈ سالڈ سٹیٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں اس سٹیپ کو اب کیا کہیں گے ری کرسٹلائیزیشن دوبارہ سے کرسٹل کا بننا آر پریسی پٹیشن یا پھر پریسی پٹیشن تو بڑھیں دیکھیں ری کرسٹلائیزیشن کی ڈیفنیشن میں نے رکھی ہے میں آئینز مالیکیوز آف ڈیزارڈ سالیوٹ وہ سالیوٹ جو حل ہو چکے ہیں اس سالیوٹ کے آئینز یا مالیکیوز آر انٹینگل ہو جائیں اپنی ہی کرسٹل لیٹس میں پکڑے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑنا شروع ہو جائیں دیکھنا جی تو کرسٹل لیٹس یعنی سالیوٹ سٹیٹ میں جی پروسسز کارڈ ری کرسٹلائیزیشن اور پریسی پٹیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نمک کو یا کسی بھی سالیوٹ سالیوٹ کو سالیوٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ حل ہوتا جاتا ہے لیکن آخر کار ایک ایسا ٹائم آتا ہے ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب کیا ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ اس سالیوٹ کے اندر سالیوٹ کی میکسیمم مالکلوں کی تداد یا آئینز کی تداد یا وہ زیادہ سے زیادہ حل ہو جاتی ہے جتنے زیادہ آپ اور ڈالیں گے اب ان کے آپس میں ٹکرانے کے چانسز بڑھیں گے تو وہ دوبارہ سے آپس میں ٹکرانے کے پھر سالیوٹ میں اپیئر ہوں گے اس کا نام کیا ریکریسٹلائزیشن تو اب جب ریکریسٹلائزیشن ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا مذہب ہے کہ آپ اوپر سے جو سالیوٹ ڈالیں گے وہ تحل ہو جائے گا لیکن جو پہلے سے ڈیزولڈ ہے وہ کس میں چلا جائے گا وہ سالیڈ سٹیٹ میں تبدیل ہو کر کرسٹلز میں تبدیل ہو کر نیچے سلوشن کی باٹم میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو اس عمل کو پہلے سٹیپ کو اپنے ڈیزولوشن دوسرے کو ریکریسٹلائزیشن تو یہ تو پھر ایک بن گیا سیچوریٹڈ سلوشن کیا ہم اسے کہتے ہیں سیچوریٹڈ سلوشن لیکن اصل میں یہ کیا ہو گیا ہے یہاں پہ ڈیزولڈ سلیوٹ یہ کون ہے ڈیزولڈ سلیوٹ اور یہ کون ہے انڈیزولڈ سلیوٹ ان دونوں کے درمیان میں کیا بن گیا ہے ایک اکلیبریم اسٹیبلش ہو گیا ہے اور جو ہے ان کی کونسٹریشن کیا ہو گئی ہے کونسٹنٹ ہو گئی ہے دیکھیں جہاں ٹائم زیرو سیکنٹس پہ مسال کے طور پر آپ کے سوڈیم کوریٹ سالڈ کے اے مولز ہیں جو آپ نے نیشلی ٹیک کیے ہیں آپ نے ان کو پانی میں ابھی ڈالنا ہے تو بھی ہے زیرو مول زیرو مول پھر آپ نے پانی میں ڈالا وہ ڈیزول ہونا شروع ہو گئے آخر کار اکلیبریم پر کہاں پر اکلیبریم پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوڈیم آنز اور پڑھر آڈا انزال ہو گئے اور ان کی مقدار کتنی ہے ایکس مول ہے ان کی تعداد کتنی ہے مقدار کتنی ہے ایکس مول ہے تو پھر پیچھے کتنی بجھے گئے ہیں مائنس ایکس تو اب اسی کلیبریم پر ڈیزارڈ سبسٹانس اور سالڈ سبسٹانس کے ترمیان میں کیا ہو گیا ہے ان کی کنسٹریشنز کونسٹنٹ ہو گئی ہیں ٹیک ہو گئے رجی کیوں کونسٹنٹ ہو گئی ہے کیونکہ ایٹی کلیبریم ایک سلویشن بن گیا ہے جیو ریٹ او ڈیسول یسول یٹی آف ری سستانس آر ایکوال دیر فور کنسٹریشن اور دیار السبسٹانس بکم کانسٹنٹ ریشن کان سٹریشن ہی کونسٹ ریشن کوئی بھی ایک ایکس لینے کوئی بھی صوڈیم آئنز کا کا رات آئنز کا کانسٹریٹ ہو جائے گی تو دیر فور کنسٹریشن اور ڈیار سبسٹانس بکم کانسٹرینڈ which is called its solubility at given temperature جی بڑا دی یہ ساری پتہ کی کتاب میں ہے ذرا پیج 265 پہ پہلا پیرا گراف whenever a solid solute is put in a liquid solvent جبکہ آپ کسی solid solute کو جا وہ solute پہ رکھتے ہیں تو the molecules of ions break away from each other molecules ایک دوسرے سے ions علیہ 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 ہوتے ہیں ہی گنا بھی and pass into the solvent or solvent میں بکھر جاتے ہیں these particles or solids are free to diffuse اس diffuse کا مطلب move لکھ لیں throughout the solvent to give uniform solution the solute and solvent molecules are constantly moving solute اور solvent کے molecules solute اور solvent کے molecules مسلسل حرکت کرتے ہیں to give a uniform solution ایک uniform solution بناتے ہیں پھر the solute and solid molecules are constantly moving about in solution phase because of kinetic energy possessed by them in this way بڑے یہاں سے پھر آپ bracket لگا لیجے گا یہ definition some of the particles some سے bracket لگا لیجے گا some of the particles of the solute may come back towards their solid due to collisions یہ دوبارہ سے آپس میں ٹکھا کر یہ دوبارہ سے آپس میں ٹکھا کر کس میں تبدیل ہو سکتے ہیں solid state میں تبدیل ہو سکتے ہیں and these molecules are ions are entangled in its crystallite and get deposited on it this is called recrystallization or precipitation جی تو if the excess of the solid is present in the solution تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ excess of the solid solute جو ہے وہ solution between the rate of dissolution and rate of crystallization are equal so you can are equal and this is a state of dynamic equilibrium this is a state of dynamic equilibrium جی تو پھر بیٹا جی at equilibrium the concentration of the solute at equilibrium یہ definition solubility کی the concentration of the solute at equilibrium with the solution is constant for particular solvent at particular temperature the solution thus obtained is called saturated solution کیونکہ وہ equilibrium جو ہے وہ saturation state کو represent کر رہا ہے تو and the conservation of the solution is termed as solubility تو بڑھا جی اب ہم solubility کو پھر کچھ یوں define کرتے ہیں solubility کو اب ہم کچھ یوں define کرتے ہیں دیکھتے جائیں جی تو بڑھا جی so the solubility is defined as definition number one the concentration of solute in the solution when it is in equilibrium with the solid substance at particular temperature ایسی ہو گیا نا جی دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ ایک سیمبر کی یہ والا سوڈیم کلورائیڈ ایکویس کلورائیڈ اینز ایکویس تو یہ کون ہے ڈیزولڈ سبسٹانس ایسے ہی ہے نا یہ ڈیزولڈ سبسٹانس اور یہ جو ہے وہ solid سبسٹانس تو اب آپ کو کہہ سکتے ہیں solubility is defined concentration of solute in the solution تو یہ سوڈیم کی ہے یہ گو گے نا جی when it is in equilibrium with solid substance جب وہ solid substance کے ساتھ کیا ہوتی ہے equilibrium میں ہوتی ہے یہ گو گے نا جی number 2 definition تو بڑا جا کتاب میں solubility is expressed in terms of number of grams of solute dissolved in 100 grams of solvent at given temperature تو کچھ example دی گئی ہیں at zero ڈیگری celsius 100 grams of water contain dissolved 37.5 gram of mcl and 40 point 14.3 gram of copper sulfate تو اس کا مطلب ہے کہ zero ڈیگری celsius پہ 100 gram پانی جائے وہ سیلسل شہریہ پانچ گرام ncl کو اور چوزہ شہریہ تین یعنی different salutes مختلف مقداروں میں حل ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پانی کا temperature 100 degree celsius کر دیں تو اس 100 gram میں کپر sulfate کے حال ہونے کی مقدار بڑھ جاتی ہے بڑھ بڑھ پیج 266 پہ آگے جو ہے ہیڈنگ آپ بنائیں گے determination of solubility تو to determine solubility of a substance a saturated solution of solid is prepared at constant temperature at constant temperature بہنے آپ saturated solution پیار لینا ہے پھر اس saturated solution کا filter کر لینا ہے تا کہ اس میں جو undessor سال حال تھا وہ جو نیچے bottom میں بچا تھا solid substance وہ آپ نے remove کر دینا ہے filter to remove the undessor substance اب آپ کے پاس solution بچ گیا ہے اس کا non volume اس کا non volume لے کہ اس میں سے solid کو evaporate کریں تو mass of the residue substance جو substance اس chanatation میں بچ جاتی ہے اس کا محس والی state پر یعنی saturated solution میں اس کی زیادہ حال ہونے مقدار تھی جسے ہم solubility کہتے ہیں بڑا جی اب solubility curves کو شروع کرتے ہیں جی بڑا جی تو پہلے بڑا جی definition جو ہے graphical representation between temperature and solubility of a solution is called solubility curves دیکھے بڑا جی y x's سالویٹی لیا گریم پر 100 گریم آ واتر اور x x کے ساتھ ہم نے temperature لیا ہے تو ہم different substances sodium nitrate calcium nitrate potassium di colomate sodium coloide selenium sulfate ہے آپ اپنی book figure 9.4 کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ different temperatures پر یعنی zero اگر یہ zero ہے یہ 10 یہ 20 یہ 30 40 50 60 70 80 90 100 degrees Celsius میں ٹھیک ہو گے نا جی تو different temperatures پہ جو solute کی مقدار ہے وہ مختلف حل ہو رہی ہے sodium nitrate دیکھیں جیسے جیسے temperature بڑھ رہا ہے بڑی تیزی سے حل ہو رہا ہے calcium temperature بڑھانے سے پہلے کام ہوتی ہے پھر اس کے بعد constant رہتی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ کام ہوئی پھر constant ہوگی تو یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ different substances جو ہیں وہ temperature بدلنے کے ساتھ ان کی given amount of solvent میں جو solubilities ہیں وہ بدلتی ہیں کسی کی بڑھتی ہے یا بہت زیادہ بڑھتی ہے کسی کی gradually کام ہوتی ہے کسی کی constant رہتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی جو graphical representations ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں solubility curves solubility curves دو طرح کی continuous solubility curves discontinuous solubility curves solubility curves which do not show sharp breaks anywhere جب ہم ان کو graphically draw کر رہے ہوتے ہیں data سے تو وہ کہیں پہ کوئی break نہیں بنتی کوئی up and down نہیں ہوتی لیکن solubility curves show sharp breaks anywhere دیکھیں یہ ذرا calcium وغیرادی کی پہلے بڑھتی جا رہی ہے پھر کام ہوئی ضراری ہے اس کو دیکھیں یہ پہلے بڑھ رہی ہے پھر کام ہونا شروع ہو گئی تو یہ جزہ جو ہے یہ کیا ہے یہ break ہے اب آپ کو سمجھا کے بعد تو اچھا جی نمبر دو پہ these do not show sudden changes in solubilities ان کی کوئی sudden یقدم بڑھتے بڑھتے کام نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے تو بڑھتی جا رہی ہے کام ہو رہی ہے تو کام ہو رہی ہے constant ہے تو constant ہے لیکن ان میں ایسا ہے these are not combinations of many curves یہ ایک ہی curve ہے جبکہ یہ دیکھیں یہ ایک دو تین یہ ایک اور دو curves کا combination ہے تو بڑھتا جی اب جو ہے وہ کیوں کچھ substances جو ہے وہ discourteous solubility curves کیوں بناتی ہیں اس کی reason at break new solid phase appears آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر break کے اوپر یہ ایک break ہے یہ break ہے یہ پہلے solid phase کون ہے calcium chloride 0.6 2 اگلی جو کرے تھا اس میں solid phase کون ہے calcium chloride cacl 2 0.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 cacl ڈ 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 سلفیٹ ہے تو بیٹا جی ایک بریٹ نیو سالڈ فیرز اپیرز اینڈ این اینا سولی بیٹی کارب آف ڈیٹ نیو فیز بگنز تو ایٹیز دہ آف نمبر آف مالی کلوز آ واتر آف کرسلائزیشن بچ چینجز کیونکہ گرم کرنے سے واتر آف کرسلائزیشن کا مالی کلوک تھوڑی ہو جاتی ہے تو ایک نیا سولیڈ فیز بن جاتا ہے تو اس نیا سولیڈ فیز کی پھر ایک نئی کارب بننی شروع ہو جاتی ہے اس لیے ایسا ہے ہینڈ سولی بیٹی چینجز تو بڑا جی اب جو ہے فریکشنل کرسلائزیشن کا ٹاپک شروع کر لیں تو بڑا جی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ہے میں نا انہوں نے لکھا گا ٹو سکسٹی فائی سے لے کے آگے ٹو سیونٹی سیون پیج تک آمنے جانا ہے تو اس لیے میں احتیاطن ساتھ آپ کو کروا رہا ہوں جی فریکشنل کرسلائزیشن کا پہلے بڑا ہی پرنسپل ہیڈنگ بنا لیں تو تکراب دی ویرییشن سولی بیٹی اور ڈیفرنٹ سبسٹانسز ویری بیٹ چینج ان ٹپریچر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک ٹپریچر پہ آپ اگر فوکس کر لیں تھرٹی ڈیوی سیلسیس کے اوپر ڈیفرنٹ سبسٹانسز کی سولی بیٹی کو پر دیکھ لیں تو وہ ایک جیسی نہیں ہے کسی کی کام ہے کسی کی زیادہ ہے کسی کی ایسے کانسٹینٹ ہے بغیرہ بغیرہ ایک جیسی ڈیفرنٹ سبسٹانسز کی چینج ہونے کا انداز بھی ایک جیسی نہیں ہے تو سولیٹی اور ڈیفرنٹ سبسٹانسز ویری بیٹی چینج ان ٹپریچر ڈیفرنٹ سبسٹانسز تو دیسوڈیفرنٹ سبسٹانسز تو دیسوڈیفرنٹ سبسٹانسز تو بیٹا جی جو ہے فارس ایمپل چینج سولی بیٹی آب ان کےس اوکٹاشن آٹریٹ کیچہ کا ن� اک stern ڈیو گئی بیٹی آگرینی ایک ڈیفرنٹ خمبر خرم اللہ کہ میں ٹکنیک کے نوجہ چیز which is a technique for the separation of impurities from chemical products دیکھیں فریکشنل کرسکالیزیشن کی ڈیفنیشن is a technique for the separation of impurities from chemical products جی بڑا ہے اس کا پروسیجر تو جو ہے پروسیجر کے لیے تین پوائنٹس میں نے بنا دی ہیں بھرکی مقتال سے پڑھ دیتا ہوں by using this method impure solutes dissolved in a hot solvent یہ وہی ہے جو سیکنڈ چپٹر میں crystallization والے ہیں dissolved in hot solvent in which the desired solute is less soluble than impurities یعنی ہمارا جو desired solute ہے وہ high temperature پہ کم سے کم حل ہوتا ہو حل ہو جاتا ہو لیکن تھوڑا حل ہوتا ہو اور impurities زیادہ حل ہوتی ہوں as the hot solution is cool جب ہم hot solution cool کریں گے تو ہمارا desired solute تو پہلی کم حل ہوتا تھا high temperature پہ low temperature ہونے پہ کے اس کی crystals بننا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے separate out less being compared to less soluble separate out first from the mixture leaving impurities behind in this way pure desired product crystallize out from the solution تو پھر اس کی filtration کر لیں گے تو یہ بڑا یہ آئی کا لیکچہ ہے کوئی بڑا سا پچھلا رامسہ کامینا سے رامین شکریہ